اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گی ویورز میں ہوں ڈاکٹر انصر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر ویورز آج ہم بات کریں گے بچوں میں پائے جانے والے پیدائشی نقائس کے بارے میں جن کو ہم عام زبان میں برت ڈیفیکٹ بھی کہتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور علامات کیا ہو سکتی ہیں ویورز بچوں میں جو برت ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس کا بروقت تشکیص ہونا لازمی ہے ادروائز اگر اس کی تشکیص نہ ہو پائے تو بچے جو ہے نا کیونکہ یہ جو معذوری ہوتی ہے بچے کی نا تو پیدائشی حالت کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم پر بھی کافی برڈن ہوتا ہے بیسیکلی برت ڈیفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک ہے سٹرکچر ڈیفیکٹ یعنی کہ جو جسم کی بناوٹ ہے اس میں ڈیفیکٹ ہونا نمبر دو بھی ہے جو جسم کا جو نظام ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اس میں ڈیفیکٹ بھی آ سکتا ہے اس میں فنکشنل ڈیفیکٹ اور جو ہے نا میٹابولک سینٹروم آ جاتا ہے اور ویورز نا مولود بچوں میں پیدائشی نکیش کی شرعہ جو ہے چار سے تین سے چار فیصد ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں جو ایک کامن علامت ہے وہ ہے جنیاتی ڈیفیکٹ اور یہ دو طرح کے ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں ایک تو وہ ڈیفیکٹ کے جو کافی عرصے سے فیملی میں لگتار ڈیفیکٹ چلتے آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ڈیفیکٹ محولیاتی اثرات کی وجہ سے بھی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں جینز میں چینجگ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سدنلی ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں ناملود بچوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ کزن میریج ہے کزن میریج اس کی وجہ سے بھی یہ کافی ڈیفیکٹ پیدا ہوتے ہیں اور دوسری وجہ محولیاتی فیکٹر یعنی کہ انویرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں جیسا کہ ریڈیشن کا ایکس پیور ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی محولیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیسٹری سائیڈ ہیں یا ادویات کا استعمال ہے یا اس کے علاوہ کافی اور حرم فل چیزیں ہوتی ہیں جو روز مراہ کی زندگی میں استعمال کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کامن وجہ مہوں میں پی جانے والی خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ڈیفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ انفیکشن بھی پیدایشی نکیس کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ سیفلیس ہے روبیلا ہے یہ جو انفیکشن ہے یہ بھی پیدایشی نکیس کا سبب بن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان ڈیفیکٹ کو ہم ڈیڈیکٹ کیسے کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے پریگننسی سے پہلے اس کی کیار کی جا سکتی ہے پریگننسی سے پہلے اگر جس میں پتہ جل جائے کہ کسی کو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدایشی نکیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حمل سے پہلے فیمیل کو چاہیے کہ وہ اپنے موستنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکیں تاکہ ان کی جو ڈیفیکٹ کی جو علامت ہیں ان کو پراپلی طور پر سکریننگ کیا جائے سکریننگ کرنے کے لئے کرتے کرتے ہو اس کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے بروقت اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے دوسرا لیول یہ ہے کہ جب پریگننسی ہو جائے ایک ماہ یا دو ماہ کے اندر یا تین ماہ کے اندر تو اس کے بعد فیمیل کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر رکمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کے اندر کو پیدایشی نکیس تو پیدا نہیں ہو رہے جس میں فیمیل کے اندر غزائی کمی بھی آ سکتی ہے یا اور کوئی ہارمونل ڈیفیکٹ ہو تو اس کو سکریننگ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو ریکاور کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ بچے کے پانی سے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی جنیاتی ڈیفیکٹ ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ الٹرساؤن میں بھی کافی مدد ملتی ہے پہلے تین مہینے میں یا اس کے بعد پانچ میں مہینے میں یا پریگنسی کے لاسٹ مانت میں بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی پیدائشی نقیس تو نہیں پیدا ہو رہے تیسرا لیول یہ ہے کہ جب اگر کوئی فی میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جاسکی اس کا سکریننگ نہیں ہو سکا تو اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ بچے کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ ڈاکٹر بچے کے پروپلی کمپلیٹ ٹیسٹ کر کے دیکھے کہ اس کے اندر کوئی اس کے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے بچے کا یا کوئی ڈیجیسٹیو جو نظام ہے اس کا مسئلہ تو نہیں ہے تو اس میں کمپلیٹ ٹیسٹ کرا کے دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو برواقع تو اس کی تشخیص ہو سکتی ہے بیورز اب بات کرتے ہیں کہ ان ڈیفیکٹ سے بچہ کیسے جا سکتا ہے پروینشن کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ماں کی گزا ہے ماں کی گزائیت جو ہے نا اس کو پراپلی طور پر پورا کیا جائے تاکہ بچے کے جو لائف ہے اس کو بروقت اپنے احتیاط کے ساتھ اس کو جو اس کی خوراک کا نظام ہے اس کو پورا رکھا جائے اس میں ماں کی خوراک میں پانی، گزائیت، پھال، سبزیاں اور جوسز وغیرہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ اور وائٹامنز کی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہاں پر وزیڈ نہ کریں جہاں پر کوئی انفیکشن ہو یا کوئی ایسی ہارم فول چیزیں ہوں پیسٹی سائیڈ ہیں یا اس کے علاوہ ریڈیئیشن ہیں وہاں پر وزیڈ نہ کریں تاکہ بچے کی جو لائف ہے وہ کسی ڈیفیکٹ سے متاثر نہ ہو اور اگر بچہ کوئی ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی پراپر سرجری سے جو ہے نا اس ڈیفیکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی سرجری ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی فنکشنل ڈیفیکٹ ہے جیسے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے یا ڈائجیسٹیو نظام کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے میڈسن کے ساتھ اگر یہ چھوڑی سی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے بکہ ڈگیو موسیقی